زافران کو ہندی میں کیسے کہا جاتا ہے یہ ایک قیمتی مسالہ ہے جو کہ زافران کے پھولوں سے لیا جاتا ہے یہ صدیوں، سروائیتی، ادوات، خانہ پکانے اور روحانی طریقوں میں استعمال ہوتا ہے ہمارے جسم کے لئے زافران کے بہت فائدے ہیں سل کو نقصان پہنچانے والے جماعتات ہوتے ہیں اس کو کم کرتا ہے سوزش کو کم کرتا ہے سوزش کے خلاف لڑنے کی خصوصیت اس کے اندل درد کو کم کرتا ہے جاکل بھی دل کی بیماریاں پلر پریشر، کلیسٹرول اور پرائیگلیس سرائٹ کو کم کرتا ہے حازمہ اچھا کرتا ہے یعنی اس کے حازمہ جس کو قبض رہتی ہے اور جس کو متلی ہوتی ہے اس کے لئے بھی بہت ہی فائدے ماتے ہیں ہماری مدافعاتی نظام کو بحال کرتا ہے یعنی انفیکشن سے بھی لڑنے کی خلاف اس کے اندر بہت جاکت پائے جاتی ہے بخار کو کم کرتا ہے کسی کو بخار ہے تو وہ اس کو اگر لیتا ہے پراب پر تو اس کو بھی کمی آجا چاہتا ہے ذہنی صحت کے فائد ہے موڈ بڑھانے والا ہے تناؤ اتزراب اور افسردگی کو کم کرتا ہے عملی افعال یعنی یاد اشکتیز کرتا ہے اٹھتکاز اور سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر کرتا ہے نیند کا میار بہتر کرتا ہے جو بے خوابی سی ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے اور انسان کو پور سکون نیند آتی ہے ہماری دماغ کو بیماریوں سے بچائے رکھتا ہے ہر طرف سے یہ سکن کے لئے بھی بہت اچھا ہے سکن بالوں کا فائدہ بھی اس میں بہت ہیں رنگ کو گورا کرتا ہے بہتر کرتا ہے میسہوں کو ختم کرتا ہے چمکدار سکن بناتا ہے اور انٹی آکسیڈنٹی سے چھنیاں بڑھ جاتی ہے باریک لائنیں بڑھ جاتی ہیں اس کے لئے بھی بہت ہی فائدی مند ہے اور عمر کے دبوں کو کم کرتا ہے اور اس میں آپ جوان نظر آتے ہیں بالوں کے لئے بالوں کی خوشکی قطور کرتا ہے اور بالوں کی نوشنما کرتا ہے اور بالوں کے جو پتھے جڑ ہوتی ہیں اس کو مضبوط کرتا ہے یہ کینسر کے خلاف لڑنے کی خاص خصوصیت ہوتی ہے جو زافران کے اندر ایسی خصوصیت پہ جاتی ہے جو آپ کی ٹیمورز کے سائز کو کم کر دیتا ہے پیررز کی ریگولر نہیں ہو رہی ہوتی ان ریگولر ہوتے ہیں اس کو بھی ریگولر کر دیتا ہے آپ کی آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے یعنی اس کی بھی حفاظت کرتا ہے سموتی کو کم کرتا ہے آپ کی بیٹ کو کم کرتا ہے آپ کی مٹیپلیسن کو تیز کرتا ہے حاملہ اورتے ہوتی ہیں